اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے ایک چھوٹا سا پوائنٹ ڈسکس کرنا تھا کہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس پار چاول کی فصل کو سب سے زیادہ نقصان جو سیلاب نے پہنچایا ہے پاکستان میں ہمارا بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ سندھ سے آتا تھا اور اس کے بعد جو جنوبی پنجاب سے چاول کا فصل کا بہت بڑا حصہ آتا تھا اور دونوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے سیلاب کی وجہ سے ہمارا سنٹرل پنجاب کافی حد تک بچا ہوا تھا اور اس کے بعد ہمارا شمالی پنجاب میں یہ سین ہے کہ وہاں پہ فصل کی جو پیداوار ہے نسبتاں کافی کم ہوتی ہے ہمارے سندھ اور جنوبی پنجاب کی نسبت لیکن ہمارا جو سنٹرل پنجاب ہے اس میں کافی زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس چیز کا کہ وہاں پہ زیادہ نقصان ہو چکا تھا تو فصل بہت زیادہ کم ہے تو اب اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ سب سے زیادہ یا بڑا ذمہ دار اٹھائے گا یا آڑتی اٹھائے گا تو میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اگر پہلے اپنے کھانے کے لیے چالیس من یا پچاس من رکھتے تھے تو اس بار آپ دس بیس تیس من جتنا ہو سکتا ہے اوپر اپنے کھانے کے لیے رکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ابھی فصل جب ابھی تو چونکہ فصل کا پیک ہے اور چاول آ رہا ہے لیکن جب یہ چاول ختم ہونے پہ آئے گا یعنی ہمارا سیزن جو چاول کا انڈ کی طرف جاتا ہے یعنی کہ گندم پیک پہ ہوتی ہے اور اس وقت جو ہے چاول لگنے والا ہوتا ہے تب جا کے جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایک بہران پیدا ہوتا ہے بیج کا بھی اور فصل کا بھی کھانے کا بھی ہمارے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم گورنمنٹ جو ہے خاص طرح پر پنجاب گورنمنٹ شروع میں بہت جلد فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہمارا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے لیکن انڈ پہ جا کے وہ باہر سے امپورٹ کرتی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ فصل ہوتا ہی نہیں ہے پاکستان میں اس بار جو سب سے زیادہ نقصان سیلاب کی وجہ سے ہوا ہے اس بار تو بالکل بھی نہیں ہوگا اور جو ہے انڈ پہ جا کے ایک تو چاول کا ریٹ بہت زیادہ جانے والا ہے جہاں تک مجھے لگ رہا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو انڈیریکٹ فائدہ ہے بلکہ ڈیریکٹلی فائدہ جو ہے وہ سٹاکسٹ جو ہمارے ہیں وہ اٹھائیں گے جنہیں آپ زخیرہ اندوز بھی کہتے ہیں اچھا ایکسٹرہ رکھنے کا ڈبل فائدہ ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے آپ کے پاس ایکسٹرہ ہوگا اگر آپ کے کسی جاننے والے کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ ایزیلی اس کو دے سکتے ہیں دوسرا یہ ہوگا کہ ہمارے سلابزدگان جو ہیں جو اس علاقے میں چاول کی فصل ہوئی نہیں ہے تو انہیں اس سیزن کے انڈ کے اوپر بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا کھانے کے خوراک کے حوالے سے بھی خوراک کے حوالے سے اس وقت جو ہے وہ ان کو سب سے زیادہ جو سردیوں کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں وہ رہنے کے اور بستر کے گھروں کے ہو رہے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ جو ہے کافی تنظیم میں کام کر رہی ہیں لیکن چونکہ ہمارے ملک میں سیاسی صورتیال کچھ اس طرح سے ہے کہ ادھر سے عوام کا رجحان جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو گیا دھیان ہٹ گیا ہے تو میں دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ خود نہیں جا سکتے تو کم سے کم جو ہماری تنظیمیں وہاں پر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ سردی کا جو ایک سٹارٹ ہے وہ تو شروع تو ہو چکی ہے سردی لیکن یہ پیک پہ جانے سے پہلے وہ لوگوں کے پاس شیلٹرز ہوں ان لوگوں کے پاس بستر ہوں ان لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ سامان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ موجود ہو کہ ان کو سردی باہر نہ گزارنی پڑے بہت حد تک اس پہ کام ہو چکا ہے لیکن آگے مزید ان کو ضرورت ہے ابھی اور فصل میں بھی ان لوگوں کو آپ کی ضرورت پڑے گی اس سیزن کے انڈ کے اوپر جب جو ہے وہ پورے ملک میں چاول کا ریٹ جو آسمان پہ پہنچے گا تب جا کے ضرورت پڑے گی ان لوگوں کو آپ کی کہ آپ ان کے لیے ڈونیٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ بھی زخیرہ اندوزی کریں جو آپ نے اوپر دس پندرہ بیس من پچاس من سنبھال کے رکھا ہوا ہے وہ آپ مہنگے داموں بیچنا شروع کر دیں تو اس میں ایک حصہ جو ہے اب اسے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ایک حصہ جو ہے سیلاب زدگان کا یا ڈونیشن کے لیے آپ نے رکھنا ہے تاکہ جو وقت آنے پر وہ ہم اپنے ان بھائیوں کی دوبارہ سے مدد کر سکیں اور ہمیں ابھی بھی کرنی چاہیے اس چیز کی ضرورت ہے لیکن آئندہ آنے کے لیے یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیں اس کے بعد جو چھوٹا کسان ہے یا میڈل کسان ہے اس کو ایک مشورہ میں یہ دوں گا کہ گندم کی فصل کے اوپر بہت زیادہ محنت کر لیں کیونکہ گندم کی فصل ابھی بھی کافی زیادہ ایریا جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ڈسٹرپڈ ہے وہاں پہ فصل کاشت نہیں ہو سکی تو نیکس جو ہے گندم کی فصل پہ بھی ایک پیک آنی ہے تب بھی جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ زخیرہ اندوزوں نے یا بڑے آڑتیوں نے اور یا بڑے کسانوں نے اٹھانا ہے تو آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ گندم کے اوپر تھوڑی سی محنت کر لیں کیونکہ گندم بھی انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ دینے والی ہے اور اس میں بھی ایک حصہ لازمی ہمارے سلاب زدگان کے لیے لازمی رکھیں تاکہ ہم اینڈ ٹائم پہ اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر سکیں thank you so much